میرا نام ایلڈر سجاد مسیح ہے اور میں آپ سب کو جائے مسیح کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں اور انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے منجی کے زمانہ میں یہ کام پیارا ہے خدا آمد آپ صاحب کو برکت دے آج کا ہمارا مضمون ہے خدا کی قدرت خدا کی قدرت ایک حقیر اور فانی انسان ہمارے خالق کی قدرت یا تمام اشیائے پر قابلیت حاصل نہیں کر سکتا کہ کیسے اس کو بیان کرے خدا کی قدرت کو انسان بیان نہیں کر سکتا اسے پورے طور پر بیان کرنا انسان کے لیے ناممکن ہے خواہو کتنے ہی قابل کیوں نہ ہوں لیکن انسان بیان نہیں کر سکتا لیکن خدا بے خد قدرت والا عظیم اور وسیح ہے کہ ہمارے چھوٹے سے دماغ خواہو کتنے ہی قابل کیوں نہ ہوں اس کا پوری طرح سے احاطہ نہیں کر سکتے لیکن خدا نے اپنی اظہار اور اپنی قداب مقدس میں اظہار کیا ہے اس میں اس کی قدرت کے بارے میں بتایا یعنی بائبل مقدس میں قدرت کے بارے میں بہت زیادہ آیا ہے کہ وہ سب کچھ یہاں تک کہ جو انسان کی نظر میں ناممکن ہے اس کو بھی وہ کر سکتا ہے اس نے ہماری دنیا کو تخلیق کیا خلا میں لٹکا دیا اور اب وہ ہزاروں سالوں سے بلا سہارا صرف اس کی تمام رکھنے والی قدرت سے لٹکی ہوئی ہے سال سے اور وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کوئی انسان کھا کتنی بھی تخریبی کاروائیاں کرتا رہے اس کو حلاج لا نہیں سکتا تو آج کا ہمارا جو قدرت کے موضوع پہ پہلا جو آج کا ہمارا واضح ہوگا وہ ہے خدا کی تخلیقی قدرت خدا کی تخلیقی قدرت یعنی اس میں تخلیق کرنے کی خدا کی جو قدرت ہے اس کے مطلق ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے جیسا کہ یرمیہ نبی اپنے دس باب کی بارہ آیت میں کہتا ہے اسی نے اپنی قدرت سے زمین کو یعنی خدا ہم بات کر رہے ہیں قدرت کی اسی نے اپنی قدرت سے زمین کو بنایا اسی نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا اور اپنی اکل سے آسمان کو تان دیا جرمیہ کا یہ بیان ہے اور جرمیہ یوں قدرت کے رول قدرت کی تاریخ سے یوں بیان کرتا ہے اسی طرح سے جو سایہ کے چاریس باب کی اٹھارویں بائیسویں اور پچیسویں اور چھبیسویں آیت کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے پاس تم خدا کو کس سے تشبید ہوگے وہ مخیط زمین پر بیٹھا ہے اور اس کے بشندے ٹڈوں کی ماند ہیں وہ آسمان کو پردہ کی ماند تانتا ہے اور اس کو سکونت کے لیے خیمہ کی ماند پھیلاتا ہے وہ قدوج فرماتا ہے کہ تم مجھے کس سے تشبید ہوگے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو ان سب کا خالق کون ہے اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام لشکر کو نام بنام بلاتا ہے اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر آذر نہیں رہتا واہ 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 اسی طرح یرمیاں پھر کہتا ہے اور اے خدا خدا دیکھ تو نے اپنی عظیم قدرت اور اپنے بلند بازو سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں اس معاملے میں میرے عزیزو پلوس اور سور بھی کسی سے پیچھے نہیں رہا وہ فرماتا ہے عبرانیوں کے خط اس کا پہلا باب اور اس کا پہلی اور دوسری آدمیوں کہتا ہے خدا نے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے یہ خدا کی ساری قدرت ہے جس کا ہم اگلے چند ایک بیک میں بھی خدا کی قدرت کے موضوع پر دیکھیں گے یہ آج ابھی ہم نے دیکھا خدا کی تخلیق کی قدرت یعنی اس نے اپنی قدرت سے کیسے ان ساری چیزوں کو تخلیق کیا خدا آپ سب کو برکت دے اور آج کے اس موضوع پر ہم پھر بھی آئندہ بھی بات کریں گے آمین آمین موسیقی موسیقی